پہلی خبر کی طرف چلتے ہیں جو کہ بلومبرگ پہ لگی ہوئی ہے لیکن پاکستان کے ریلیٹڈ ہے تو جب بھی کوئی اچھی خبر کسی انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلٹ کی طرف سے ریپورٹ ہوتی ہے اور اس میں پاکستان کا نام ہوتا ہے تو خوشی آتی ہو اور یہ خبر ہے پاکستان موبائل ڈسٹریبیوٹر پلانز بگس پرائیویٹ سیکٹر آئی پی او اب جن کو نہیں پتا ای پی او کیا ہوتا ہے تو اس کو انیشل پبلک آفرنگ کہا جاتا ہے آپ کو یہ بات تو پتا ہی ہوگی کہ پوری دنیا میں جو کمپنیز ہیں وہ ایک پوائنٹ پر آنے کے بعد پبلک ہو جاتی ہیں پبلک ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شیئر جو ہیں وہ نارمل لوگوں کے لیے الاؤ کر دیتی ہیں نارمل جو کنزیومر ہے ان کو پرچیس کر سکتا ہے اور اب جو کمپنی ان کوئسچن ہے وہ ائر لنک کمیونکیشن ہے اور ائر لنک وہی برانڈ ہے جو کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا موبائل ڈسٹیبیوٹر بھی ہے تو موبائل کی کمپنیز جن میں آپ بات کر لیں ٹیکنو کی آپ بات کر لیں آئی ٹیل کی آپ بات کر لیں ایون آئی فونز کی ان سب بڑی کمپنیز کے ساتھ ائر لنک جو ہے وہ آرڈی کام کر رہا ہے ایون سامسنگ اور ہواوے اور اب ان نے ریسنٹ ہی اپنا جو اسیمبلی پلانٹ ہے وہ بھی لگایا ہے لاہور کے اندر بائی دو وے اس کی جو اناؤگریشن سیرمنی تھی آئی میڈ اپر ویڈیو اب جا کر وہ اپنا جو پہلا آئی پیو ہے وہ کرنے والے ہیں اور اس آئی پیو کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ نان سٹیٹ آئی پیوز میں سب سے ہائی جو اماؤنٹ کا آئی پیو ہے وہ ہونے والا ہے اور ان کا جو ریس کرنے کا اماؤنٹ ہے وہ اراؤنڈ 5.85 بلین روپیز ہے جو کہ تقریبا 36 ملین ڈالرز بنتا ہے تو یہ کافی بڑی اماؤنٹ ریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھنے میں آئے گا کہ یہ کس طرح سے اس چیز کو کر پاتے ہیں اور یہ کس طرف جاتا ہے لیکن you know I am very happy کہ کوئی پاکستانی کمپنی ایسا کر رہی ہے اور یہاں پر میں یہ چیز بھی بتانا چاہوں گا کہ جتنی بھی کمپنی کسی بھی طرح سے تکنالوجی کے ریلیٹیڈ ہوتی ہیں ان کے آئی پیوز میں جنرلی لوگ بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں ان کے گروہ ہونے کے چانسز جو ہوتے ہیں وہ ایک نارمل کنوینشنل کمپنی سے کافی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ تکنالوجی بہت تیزی سے ایوالف کرتی ہے for example اگر ایک کمپنی ہے جو گھی بناتی ہے تو اس کے گروہ ہونے کے چانسز اتنے زیادہ نہیں ہیں بنسبت ایک کمپنی جو موبائل بناتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایئر لنک کے گروہ ہونے کے چانسز بھی کافی زیادہ ہے اور ان کا جو پہلا ای پیو ہے وہ آگست تھرٹی کو جو ہے وہ آنے والا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا سیچویشن رہتی ہے